سورہ یوسف کو جب ہم دیکھتے ہیں تو 11 اور 12 کا نمبر جو ہے وہ پرامیننٹ ہو رہا ہے اور وہ نمبر نظر آ رہا ہے فار اگزامپل جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 111 ورسز ہیں یعنی 11 کا نمبر آ گیا تو اس میں جو رکو ہیں وہ 12 ہیں یعنی 11 اور 12 کا نمبر آ گیا اس میں یہ جو ہے یہ بارویں پارے میں ہے تو اگین 12 کا نمبر آ گیا اور جب یہ صورت سٹارٹ ہوتی ہے تو جب سٹارٹ ہوتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام he is telling his father کہ there are 11 stars جو کہ حضرت یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں تو سٹارٹس 11 عربی میں آتا ہے قرآن کریم میں احد اشعر کوکبہ تو خیر وہ جب 11 سٹارٹس ہیں تو جب جن کو سجدہ کیا جا رہا ہے تو وہ تو ان کا تو نمبر 12 ہو گیا نا تو گین 11 اور 12 کا نمبر آ گیا اور اس صورت کا نمبر بھی ترطیب کے اعتبار سے 12 ہے تو پھر یعنی شروع میں ہی سٹارٹنگ میں ہی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی کہ یہ ایک احسن نل قصص ہے احسن نکلائے حسن سے حسن means beautiful قصص means story تو یہ ایک beautiful story ہے جو کہ پہلے لوگوں نے نہیں سنی تھی یہ بتایا جا رہا ہے اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام he saw a dream actually ہر نبی جو ہوتا ہے ہر دور کا ایک trend ہوتا ہے for example ابھی جو دور چل رہا ہے اس میں science technology اور artificial intelligence کا وہ جو ہے وہ trend ہے اور حضرت موسیٰ کے دور میں جو trend تھا وہ تھا magic یعنی magic shows magic shows ہوتے تھے اور یعنی کہ سامپ کو magic کرنا سارا وہ magic پروج پر تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں miracles یعنی موجزوں کا دور تھا جیسے کہ dead body کو کہنا کہ حضرت موجزے کرتے تھے نا حضرت عیسیٰ کے dead body کو just نبی کہتا نبی he prophet just said کہ stand up تو dead body just stood up he got the life back تو موجزوں کا دور تھا پرندے کو just متی سے ڈس سے بنانا اور اس کو کہنا کہ fly تو جب prophet کہتا تھا fly تو the burnt bird is flying leprosy کے جو patients تھے ان کو treat کرنا موجزوں کا دور تھا اور دوسرا یہ ہے کہ medical tip کا وہ زمانہ تھا treatment کرنا patients کی موجزے دکھانا وہ دور تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں مورتیاں بناتے تھے بتراشی کا trend تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں metaphysical یا سوپر نیچرل چیزوں کا دور تھا for example جنوب پر حکومت کی جا رہی ہے پرندوں کی زبانیں سمجھی جا رہی ہیں جو چونٹیاں ان کی زبانیں سمجھی جا رہی ہیں حضرت سلیمان ونڈ پر سوار ہو جاتے تھے تو تیس دن کا جو سفر ہے وہ دن میں دو مرتبہ کر لیتے تھے یعنی دو مہینے کا سفر وہ ایک دن میں وہ complete کر لیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو براک کی سواری کی تھی براک نکلا ہے lightning سے light سے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو light کی speed سے جو he went to the heights خیر اب یہ exact word تو قرآن کے نہیں ہے مگر یہ ہے کہ ہم summary پیش کر رہے ہیں we are just summarizing اور اس کو summarize کر رہے ہیں صورت اللہ علیہ وآلہ وسلم کو